موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم ایک لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا کہ میں ہندو ہوں اور میں بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور میں اسلام پر یقین رکھتی ہوں اس لڑکی کا مزید کہنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک ہے دین اسلام ایک ہے تو پھر یہ تفریق کیوں اگر کسی انسان کا جسم کٹ جائے تو اس میں سے لال رنگ کا خون نکلتا ہے تو پھر کیوں ہندو عیسائی اور مسلمان مردوں کے ساتھ الگ الگ سلوک کرتے ہیں عیسائی اور مسلمان تو مردوں کو مٹی میں دفن کرتے ہیں جبکہ ہندو مردوں کو کیوں جلاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ یہ تمام تر گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی اس لئے میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں اس لڑکی کو جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں آپ کو دفنانے اور جلانے دونوں کے فائدے اور نقصان بتاتا ہوں اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ مردوں کو دفنانا چاہیے یا پھر جلانا ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ ہندو مذہب میں بھی کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہ مردوں کو دفناتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مردوں کو جلاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں مردوں کو دفنانے کا حکم دیا ہے کچھ ہی عرصے بعد ہمارا جسم مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے اور اس کا زمین کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جہاں تک جلانے کی بات ہے اگر سائنس کی روح سے دیکھیں تو مردے کو جلانے سے آلودگی ہوتی ہے جبکہ دفنانے سے زمین مزید ذرخیز ہوتی ہے جب آپ مردے کو جلاتے ہیں تو اس کے لیے لکڑیاں درکات ہوتی ہیں اور لکڑیاں حاصل کرنے کے لیے آپ کو درختوں کو کاٹنا پڑتا ہے اس سے درخت کم ہوتے ہیں اور محولیاتی زندگی کے پر بہت اثر انداز پڑتا ہے جبکہ دفنانے سے زمین مزید ذرخیز ہوتی ہے اور اس پر مزید درخت پھلتے اور پھولتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا ہے ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ درخت نہ کاٹو اور دوسری طرف یہ نہیں بتاتی کہ اگر درخت نہیں کاٹیں گے تو پھر مردے کو جلائیں گے کیسے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ مردوں کو جلانے کا عمل بہت مہنگا ثابت ہوتا ہے ایک سروے کے مطابق ایک سال میں بہت سے درخت مردوں کو جلانے کیلئے استعمال ہوتے ہیں اس کے برعکس اگر آپ مردے کو دفناتے ہیں تو یہ نہائیت ہی سستا عمل ہے آپ نے زمین کھوٹ کر مردے کو اس کے اندر دفنات دینا ہے کچھ عرصے بعد اس کا جسم مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے گا اور کچھ سالوں بعد آپ دوبارہ اس جگہ پر کسی اور مردے کو دفنا سکتے ہیں اور یہ عمل صدیوں تک ہوتا رہے گا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنائی اور بتایا حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے دو بچے تھے ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا اس چڑیا کا بچہ کس نے پکڑ کر اس کو بے قرار کیا ہے اس کا بچہ اس کو واپس دے دو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کو ایک سراخ دیکھا جس کو ہم نے جلا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کس نے جلایا ہم نے کہا ہم نے جلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لئے بات روان نہیں کہ وہ آگ سے تکلیف پنچائے سوائے آگ سے پیدا کرنے والے کو یہ تمام وزہزات سن کر اس لڑکی نے خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ